بسم اللہ الرحمن الرحیم دورت القرآن نمبر چھے پارہ نمبر چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سميعا علیما ان تبدو خیرن او تخفو ہو او تعفو انسو فان اللہ کان عفوا قدیرا ان اللہ یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا اولئکہ هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم يفرقو بین احد منهم اولئکہ سوف يؤطیهم اجورا وکان اللہ غفورا رحیما یسعالکہ اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو الناللہ جہرہا فاخذتهم الصائقہ بظلمهم سمتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا ان ذالک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخل البابا سجدا وقلنا لهم لا تعدو فی السبت وآخذنا منهم ایثاقا غلیزا فبما نقدهم ایثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا فبکفرهم وقولهم على مریم بہتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه ما صلبوه ولیکن شبع لهم وأن الذین اختلفوا فیه لفی شک منهما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بر رفعه اللہ علیه وكان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل کتاب الا لیؤمنن به قبل موت ویوم القیامت یکونو علیہم شہیدا فبظلم من اللذین حادو حرمنا علیہم تیبات تیبات احلت لهم وبسدہم ان سبیل اللہ کثیرا واخده مرربا وقد نهوانو واقلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئیک سنؤتیهم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده واوحینا الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسبات وعیسی وعیوب ویونس وحارون وسلیمان وآتینا تعبود زبورا ورسولا قد قصصناهم علیک من قبل ورسولا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسا تقریما رسولا مبشرین ومنظرین لئاللہ یکونا للناس علاللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک وانزلہ بعلمه والملائکتو یشہدون وکفا باللہ شہیدا ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ظلالم بعیدا ان اللذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم بلا لیہدیہم طریقاً الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ظالک علاللہ یصیرا یا ایوانناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم وآمنو فآمنو خیرا لکم وان تکفرو فاننا للہ ما فی السماوات والارز وکان اللہ علیمن حکیما یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ عیس ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح القدس وروح منہ فآمنو باللہ ورسوله ولا تقولو ثلاثا انتهو خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہو ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدلللہ وللملائکت المقربون ومن یستنکف ان عبادته ویستکبر فسیحشرهم علیہ جمیعا فآمن الذینک آمنوا وعملوا الصالحات فيوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضل وآمن الذین استنکفو واستکبرو فيعذبوهم عذابا علیمم ولا يجدون لهم من دون اللہ ولیم ولا نصیرا يَا أَيُوَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُرْحَنُمِ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُوَ فَضْلِمْ وَيَعْدِيْهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَ إِن إِمْرُؤٌ حَلَكَ أَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِسْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَا كَرَمْ مِثْلُ حَذِّلُ اُنْ فَيَئِنْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظِلُّو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں سے بارہ اگر ان میں سے کوئی شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں بے شک ابھی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمت الانعام الا ما يطلع علیکم غیر محل السيد وانتم حرم ان اللہ يحكم ما يريد یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شاعر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورزوانا و اذا احللتم فاستادوا ولا يجرمنکم شنان وقوم ان صدوک من المسجد الحرام ان تعتدو و تعامنوا للبر والتقوى ولا تعامنوا على الاثم والعدوان و اتقو اللہ ان اللہ شدید الاقاب حرمت علیکم المیتتو والدمو والحم الخنزیر و ما اہل لغیر الله بهی والمنخنقتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحة و ما اکل السبع اللہ ما زکیتم و ما ذو بحال النصب و ان تستقسمو بالعظلام ذالکم فسق اليوم یا ایسا اللذین کفروا من دینکم فلا تخشاؤوا وخشاؤنے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتمامتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینا فمن استر غیر فمن استر فی مخواست غیر متجانف لعثم فإن اللہ غفور الرحیم یسألونکا ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتو من الجبارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم اللہ علیه و اتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اليوم احل لکم الطیبات و تعامل لذین اوطوا الكتاب حل لکم و تعامل کم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوطوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین و لا متخضی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حب تعملو و هو فی الاخرہ من الخاسرین یا ایوالذی نامو اذا قمتم ملالسلات فاقسلو وجوہکم و ایدیہکم الی المرافق الی المرافق و امسحو بروسکم و ارجو لکم الالکعبین و ان کنتم جنوبا فتحروا و ان کنتم مرضا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائت او لا مستم النساء فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا طیبا فمسحو بوجوہکم و ایدیكم منہو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهركم و ليتم نعمته علیکم لعلكم تشکرون و اذکروا نعمة اللہ علیکم و میساقہ اللذی واثقكم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایوہ اللذین آمنوا کونو قفامین للہ شہداء بالقست و لا یجنمنکم شنعان و قوم على اللہ تعدلو اعدلوه و اقرب للتقوا و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم واللذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب الجحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اذکروا نعمة اللہ علیکم اذہم قومون ان يبسطوا علیکم ایدیہم فکفا ایدیہم انکم و اتقوا اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون و لقد اخذ اللہ می ثاق بني اسرائیل و بعثنا منهم ثنے عشر نقیبا و قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرستم اللہ قرزا حسنا ل اکفرن عنهم سیئاتكم و ل ادخلنكم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذالک منكم فقد ظل سراء السبیل فبما نقضهم ایثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسی يحرفون الكلمة ام مواضعه و نسو حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعفو عنهم وصفح ان اللہ يحب المحسنین و من الذین قالوا اننا نصارا اخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذکروا به فاغرئنا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامة والصوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن كثير و يعفو عن كثير قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین يہدی به اللہ من التبارزوانه صب الالسلام و يخرجهم من الظلمات الى النور و يخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه و يہدیم الى صراط مستقيم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من اللہ شیئا ان اراد ان يهلک المسیح ابن مریم و امه و من في الارض جميعا و للہ ملک السماوات والارض و ما بينهما و الیه المصیر یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم على فترة من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر و نذیر والله على كل شيء قدیر و اذ قال موسى لقوم یا قوم اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جاء لكم ملوکا و آتاكم ما لم یعطی احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي کتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارین و اننا لن ندخلها حتی يخرجوا منها فئن يخرجوا منها فاننا داخلون قال رجلان من الذین يخافون نعم اللہ علیہم ادخلو علیہم الباب فائزا دخلتموه فإنکم غالبون وعلاللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربوك فقاتلا اننا هاہنا قائدون قال رب انی لا املك الا نفسی واخی وفرق بيننا وبین القوم الفاسقین قالوا فاننا محرمتن علیہم اربعین سنہ یتیہون فالارز فلا تعصال القوم الفاسقین وطلو علیہم نبابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من آخر قال لا اقتلنکا قال انما یتقبل اللہ من المتقین لئن بسطا علیہ یدکا لتقتلنی ما انا بباسدین یدیا علیکا لیا اقتلکا انی یخاف اللہ رب العالمین انی یرید ان تبوء بیثمی واثمکا فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین فتبعت له نفسه قبل قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیوریہو کے فیواری سوءت اخی قال یا بیلتا اعجزتو ان اكون مثل هذا الغراب فواری سوءت اخی فأصبح من النادمین من اجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاعت هم رسولنا بالبینات ثم انہ کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمصرفون انما جزاء اللذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا این یقتلو او یسلبو او تقتع عیدیهم وارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذالک لهم خزیون فی الدنیا ولهم فی الاخرت وعذاب عظیم الا اللذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان اللہ غفور ورحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الی الوسیلت وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون ان اللذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلو معاہو لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدونا یخرجو من من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم والصارق وصارقة فاقدعو ایدیہوما جزائم بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلحا فا ان اللہ یتوب علی ان اللہ غفور رحیم علم تعالی من اللہ لہو ملک السماوات والارض یعظم من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شئی قدیر یا ایو الرسول اللہ یحظن کاللزین یسارعون فی الکفر من اللزین قالو آمن نابی افعائم ولم تؤمن قلوبهم ومن اللزین حادو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الكلمہ من بعد مبادعه یقولون ان اوتیتم فہذا فقدوو وان لم تؤتو فاہذرو فاہذرو ومن یورد اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ الشیئہ اولئیک الذین لم یورد اللہ ان یطحر قلوبهم لهم فی الدنیا خجن ولهم فی الآخرت یعظم عظیم سماعون للكذب اکالون للسحط فان جاؤوک فحکم بینہم او اعرزنهم وان تعرزنهم فلن يضروک شئا وان حکمت فاہكم بينہم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین وکیف يحکمونك وعندهم التورات فيها حکم اللہ ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئیک بالمؤمنین ان انزلنا التورات فيها اودا ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بمس تحفظوا من کتاب اللہ وكانوا عليه شہداء فلا تخشموا الناس بخشونه ولا تشتروا بآیات ثمنا قليلا ومن لم يحکم مما انزل اللہ فاولائق هم الكافرون وکتبنا لهم فيها ان النفس ان النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والعذن بالعذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بئی فوکفارت اللہ ومن لم يحکم مما انزل اللہ فاولائق هم الظالمون وقفینا على آثار بعیس بن مریم مصدقا لما بین یده من التورات وآتیناه الانجیل فی هودا ونورا ومصدقا لما بین یده من التورات وہودا ومعزتا للمتقین وليحکم آلو الانجیل بما انزل اللہ فی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائق هم الفاسقون وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یده من الكتاب ومحیمنن علی فحکم بینهم بما انزل اللہ ولا تتبع احواؤهم عما جاکا من الحق لیکل انجالنا منکم شرعتا ومن حاجا ولو شاء اللہ لجعلكم امتا واحدة ولیکن لیبلوکم فيما آتاکم فاستبقوا الخیرات الى اللہ مرجعكم جميعا فینربعكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بینهم بما انزل اللہ من اللہ حکم لقوم يوقنون فتر الَّذین فی قلوبهم برد يسارعون فیهم يقولون نخشا ان تصیبنا دائرا فعصا اللہ ان يأتي بالفتح وعمر من عنده فيسبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمین وَيَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا أَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ وَحَبْتَتْ آمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِالْقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبْنَهُ عَذِلَّةِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَعْزَّةِنَ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یا ایوالذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا و لعبا من الذین اوطوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نہ دیتم الی الصلاة اتخذوها خضوا و لعبا ذلك بہنم قوم اللہ یاقلون قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل ایلینا وما انزل من قبل وانا اکثركم فاسقون قل حل انبیوكم بشر من ذلك مثوبتن عند اللہ ملعنه اللہ وغذب علیه وجعل منهم القردتا والخنازیر وعبدالطاغوت اولائک شر مکانا واضلو ان سبائل سبیل واذا جاؤکم قالو آمنا وقد دخلو بالکفر وهم قد خرجو به واللہ اعلم بما کانو یکتمون وَتَرَا كَثِيرًا مِنُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ وَلَا يَزِيدًا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ بِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدْعَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْعِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَالْعِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَعْسَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَدْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِمَا لَا تَعْبَى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا أن لا تكون فترة فعموا ثم طاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم اللہ بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أباه النار وما لذالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث صلافة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون لهم السن الذين كفروا منه وزاب عليم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول ومه صدقه كانا يأكل عن الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم منظر أنها يؤفقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ذرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من مني سرائيل على لسان دابود وعیس ابن مريم ذالك بما أصو وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون منقر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم انسخت الله عليهم وفي الأذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا هَا يَسْتَكْبِرُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید صاحب ساتمہ پارہ شروع کر دیں ساتمہ پارہ ساتمہ پارہ شروع کر دیں ساتمہ پارہ شروع کر دیں موسیقی 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 وآتیع اللہ وآتیع الرسول وآحذروا فإن تولیتم فاعلموا أنما على رسولنا على رسولنا البلاغ من مبین احسن احسن ماشاءاللہ احسن جناب صحیح صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے گھر والوں کو آپ کے مرہومین کی مغفرت فرمائے آپ کے گھر والوں کے مرہومین کی مغفرت ہو آج جو ہم احسن امتیاز ابن امتیاز حسین کو دفنا کے آئے ہیں اللہ اس جوان بچے کی بھی مغفرت فرمائے جزاک اللہ خیر الجزا اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں حضرات الخواتین ایٹ فائیف سکس ٹو سکس سکس فائیف سیون ایٹ سکس پہ آپ کال کر لیں جب تک کال نہیں آتی تو میں چھٹے پارے کی وضاحت کروں گا کہ چھٹے پارے میں کیا آقام ہے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئے من القول الا من ظلم یہ مارکت العرا آیت ہے سلام علیکم سلام علیکم آیت سا میں ایک سورت نہ نچتا ہوں سورائی سورائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من آلک اقرہ وربک اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم فلا ان الانسان لیتغا اور رآه استغنى ان الى ربک الرجع ارأیت اللذی ينهى عبدا اذا صلى ارأیت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأیت ان كان قذب وتولى ارأیت ان كان قذب وتولى ارأیت ان كان قذب وتولى آسن سجدہ ماشاءاللہ بہت اچھے سید سجاد حسین شاہ کے یہ فرزند ہے بہت خوصورت پڑا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو حضرات خواتین اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آجائیے ساتھوہ پارہ شروع ہو چکا ہے سعید اصغر صاحب نے ساتھوہ پارہ شروع کر دیا ہے جب تک آپ کی کال نہیں آ رہی تو میں بیان کرتا ہوں کہ چھٹے پارے میں کیا اہم چیزیں آئیں ایک حال آگئی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر خدا ہے شکر خدا ہے حمدللہ رب العالمين مسئلہ وہی ہے کہ آپ روضہ کے بارے میں آپ نے لازمی بیان کرنے آگا وہ انشاءاللہ ٹھیک ابھی کیا سوال کیا ہے سوال پوچھیں آپ نے فرمایا کہ آپ یہی جاب کرتے ہیں تو آپ کا روضہ ٹھیک ہے تو جاب تو آج کل ہم کاری نہیں رہے جاب نہیں کر رہے پھر روضہ نہیں پھر روضہ باطل ہو جائے گا آج تو کیونکہ چھتیوں پہرم ہی نہ ہو گیا کام کاری نہیں رہے ہنی اگر جاب نہیں کر رہے جن کا جاب ٹریولنگ ہو اگر وہ کنٹ تو یہ آنا کہ اگر آپ جاب پہ گے ہوئے ہو یا جاتے ہو تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی یہ جاب ہے آپ کا روضہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ جاب پہ نہیں ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا بہت شکریہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آ جائیے اس وقت لائنز اوپن ہیں ایٹ فائف سکس ٹو سکس سکس فائف سیون ایٹ سکس آپ مراضح فرما سکتے ہیں اور آپ شامل ہو جائیں جب تک کال نہیں آ رہی میں چھٹے پارے کے بارے میں بتاؤں گا یہ خود ایک برکت ہے کہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہو اور انسان تھوڑا بہت دین کی باتوں کو سنے سمجھے اسی پارے میں جو تور کا ذکر ہے اسی پارے میں سیٹڈے والی قوم کا ذکر ہے اسی پارے کے اندر قتل اور سریب کا ذکر ہے یہودیوں کا تذکرہ ہے اس میں انبیاء کی وحی کا ذکر ہے غلوف کے خلاف گفتگو کی گئی ہے کہ غالی نہ بنو غلوف نہ کرو اور اسی طریقے سے اینڈ میں آ کر واللہ ہو بکل شہن علیم اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے معایدہ شروع ہوا معایدہ دسترخان کو کہتے ہیں معایدہ یعنی دسترخان اس میں ابتداء ہو رہی ہے امنو علیل اسم والعدوان یہ آیت بھی اسی پارے میں ہے اور یہ مارکت العارہ آیت آج غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے یہ غدیر میں جو اتری تھی یہ بھی یہی ہے اسی پارے میں ہے احل لکم التیبات تیبات چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں پھر نماز کا ذکر ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو وضو کرو فَقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبِ مو اور ہاتھوں کو دھو سر اور پاؤوں کا ماسحہ کرو حضرت مسیح کو مسیح اس لیے کہتے تھے کہ وہ ماسحہ کرتے تھے تیمم کا ذکر ہے اس کے بعد پھر ذکر ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ برنگ اختہ نہ کر لے اللہ تعادلو کہ عدل ہی نہ کرو اعدلو ہوا اقربو لتقوی عدل یہ عدل ہونا چاہیے پیشہ حیات پھر بنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں کا ذکر ہے سرات مستقیم کی ہدایت کا تذکرہ ہے یہودیوں کا ذکر ہے کہ یحرفون کلمہ وہ چینج کر دیتے ہیں کتاب میں اُلٹ پُلٹ کر دیتے ہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک انہیں حکومت سے محروم کر دیا گیا تھا پھر قصہ حضرت آدم فرزندان آدم کہ کس طرح ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور پھر قویٰ آیا قویٰ نے قبر کھو دی اور قویٰ نے سمجھایا کہ اگر بھائی کو مار دیا جائے تو دفن کیسے کرنا ہے حضرت حبیل علیہ السلام شام میں دفن ہے قابیل نے ان کو قتل کیا تھا پھر قصہ کا ذکر ہے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ وَالْعُدُنَ بِالْعُدُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَا قِسَاسِ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کو مزاق نہ بناو لوگ جو دین کو تھٹھوں مزاق بنا لیتے ہیں وہ نہ کرو یہ بھی بتایا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ہمیشہ غلبہ اللہ کی پارٹی کا ہوتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَيَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ فرمارا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے اور اللہ فرمارا رہا ہے غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ لُعِنُ بِنَا قَالُو بَلْ يَدَاهُمْ مَبْسُوطَتَان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے سخابت کے وہ آیتِ غدیر یہاں ہے يَا يَا يَوْرَسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسِكُمْ مُكَ مِنَ النَّاسِ یہ بھی اسی میں ہے حضرتِ مسیح کا بہت تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پھر نصارہ کا اس میں ذکر ہے اور پھر پہنچ جائیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَى آئیونَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنسو بہ جاتے ہیں آج کے چھٹے پارے میں بہت سارے میسیجز ہمیں مل گئے تعاون الالبر کا میسیج ملا نیکی کے کاموں میں تعاون کریں برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی خدمت کریں خادم القرآن بنیں ہر روز قرآن کو کھولیں قرآن کو کھولنے کا بڑا موجزہ ہے ایک واقعہ سن لیجئے اور اسی پر یہ سیشن تمام ہو جائے گا ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ تبرسی شیخ تبرسی جنہوں نے مجموع بیان لکھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹ اٹیک ہوا اور میرے رشتہ داروں نے مجھے علاج نہ کرایا اور دفن کر دی اُس زمانے میں میڈیکل اتنا اروج پہ تھا نہیں جب دفن کر دیا تو سکتہ قلبی ٹوٹ گیا اور میں ٹھیک ہو گیا قبر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں قبر میں آ گیا ہوں لیٹا ہوا ہوں اب وہ اوپر پتھر پڑے ہوں اور انسان پتھروں کے اندر سویا ہوا ہو اور وہ مرہ ہوا اور جاگ جائے تو کیا امبیرسمنٹ ہوگی اس کی یا مرہ ہوا نہ تھا نہ ہو اور جاگ جائے لوگ مرہ ہوا سمجھیں جیسے ان کے ساتھ ہوا تو کہلے گا میں نے وہی پر نظر رکھی کہ یا اللہ اگر تُو مجھے بچا لے تو میں تفسیر قرآن لکھوں گا تو اللہ کی ذات نے کسی کو بھیجا اللہ نے تو خیر نہیں بھیجا آیا تو وہ خود تھا کفن چور تھا مگر یہ کے ذریعہ بن گیا کفن چور آیا اور اس نے کفن چوری کے لیے قبر کھو دی جیسے ہی اس نے پتھر ہٹ آیا تو آغا صاحب نے اس کا بازو بکڑ لیا اور انہیں فرمایا کہ تم جتنے کفن چاہو تو میں مل جائیں گے شرط یہ ہے کہ تم مجھے گھر پہنچا دو تو خدام القرآن بنے قرآن کا ایک حرف پڑھیں باوضو تو دس ثواب ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حرف ہیں ایک سو نوے ثواب ملیں گے اگر آپ باوضو پڑھ لیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتیں نازل ہوتے ہیں وہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ضرور قرآن پڑھیں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتح پڑھتے ہیں تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص آج کے جو ہمارے اسپانسر ہیں حاجی عباس رضا شاہ رزوی اور رزوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات حاجی صاحب کے والدین شریف ہیں اور ان کی زوجہ کنیز فاطمہ بنت اولاد حسین شاہ اور چودری امتیاز حسین کے فرزن احسن امتیاز اور جو حال میں انتقال کر گئے مولانا ملک سفیر حسین علیوی سجاد علی شاہ آپ سب کے حاضرین و ناظرین و ناظرات کے مرحومین و مرحومات کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له کفواً احد پروردگار محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے تفہل میں اس فاتحہ اخلاص اور سپارے کا ثواب حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیمری کے جمی مرحومین مرحومات حاجی صاحب کے والدین شریف ہیں مرحومہ کریز فاطمہ بنت اولاد حسین شاہ احسن امتیاز مولا سفیر علوی سجاد علی شاہ اور دیگر منظورین ناظرین و ناظرات کے مرحومین مرحومات کو عیسال فرما یا اللہ ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما ہم سب کے گناہ معاف فرما ہمیں ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما زخم زبان نہ لگانے کی توفیق عطا فرما مشکلات حل فرما حج و زیارات کے راستے کھول دے کرونا ویرس کو تباہ و برباد فرما انسانیت کو مسلمانوں کو شیعوں کو ہر مؤمن مسلمان کو کرونا وارث سے محفوظ و مسؤون فرما جو کوویڈ نائنٹین میں پازیٹیو رکھتے ہیں ان کو نیگٹیو کر دے یا اللہ جو وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا حافظ ناسر موسیقی موسیقی